اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور بھائی آج جو میرا ولوگ ہے نا وہ ہے جو میں آشورہ کا تو آپ میرے ساتھ رہیے گا پورا ولوگ روچ کریے گا ابھی چلتے ہیں پھر الحال سہری کا وقت ہو گیا ہے تو سہری بنانے چلتے ہیں ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر کربلا کے بعد تو جی یہاں میں بنا رہی ہوں یوم آشورہ کا روزہ ہے تو اس کیلئے سہری میں تیار کر رہی ہوں اور یوم آشورہ کا دن ہے جو کہ آپ پورا دیکھے گا میرا ولوگ کے کس طریقے سے میں نے یوم آشورہ کا دن جو ہے نا پورا کیسے گزرا میرا دن اور کس طریقے سے روزہ سہری افطاری وہ سب کچھ کیسے گزرا تو یہ سب کچھ اس میں ہوگا اور بہت ساری باتیں ہوں گی جو کہ ہم اسلام کے حوالے سے کریں گے اچھا اسلام سختی کا مذہب نہیں ہے یہ بات بلکل حقیقت ہے لیکن کچھ احترام ہوتا ہے کچھ ان دنوں کی فضیلت ہوتی ہے جو کہ دس محرم کی تو سب سے زیادہ یعنی بہت ہی زیادہ جو ہے نا سب سے زیادہ تو خیر نہیں لیکن بہت بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ پاک نے چن لیا ہے اس کو خاص دنوں کے لیے نا تو اللہ پاک کے جو ہے ہر ایک ایک چیز کے اندر بہت زیادہ فضیلت اور ایک ایک کام میں ایک ایک احکام میں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا ہسٹری چھپی ہے تو اس کے اندر اس کے پیچھے کافی ساری ہسٹری چھپی ہے واقعہ کربلا تو ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہے اس کے علاوہ بھی اتنی یعنی مزید ہسٹری ہے کہ اللہ پاک نے اس دس محرم الحرام کو کتنی چیزیں جو ہے نا اس دس محرم الحرام کو ہوئی ہیں جتنی کہ کئی واقعات ہوئے ہیں کئی ساری چیزیں جو ہے نا دنیا میں آئی ہیں اور جیسے کہ کلم دس محرم الحرام کو بنا کرسی آزمین آسمان یعنی بہت سارے حضرت آدم کا قصہ لے لیں یعنی بہت اتنے سارے قصے ہیں کہ ہم اگر برطانے بیٹھے ہیں تو شاید ہمارے پاس رات ختم ہو جائے اور جہاں تک عاشقان رسول کی بات ہے تو بھئی اللہ پاک ہمیں عاشقان رسول میں سے بنا لے اور ہمیں جو ہے نا سچا اور پکا عاشقان رسول بنا ہے کیونکہ ایک میں آپ کو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ ہماری میری ممی جو ہیں اکثر ہمیں بتایا کرتی تھی نا یعنی ممی کی عادت تھی ایک کہ ہم جب بھی ان کے قریب یعنی لیڈ جاتے تھے اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے نا تو ہم بچپن میں ممی کے ہاتھ پر لیڈ جاتے تھے تو وہ اکثر ہمارا سر سہلاتے ہوئے ہم سے جو ہے نا اس طرح کیسے نا واقعات ہم سے ڈسکس کرتی تھی تو ایک دفعہ انہوں نے ہمیں یہ واقعات سنایا تھا اور امی بھی آ گئی حسین کو لیمی تھی امی نماس پڑھنے کی حسین بھی امی کے پاس تھا اوہی حسین کو نہیں بنوانی ویڈیو ہمیں بھی پڑھنے ہیں امی بھی موسیقی 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 اور فجر کی نماز آدھا دیں گے پھر چھتے ہیں یہاں ہمی دیکھیں برطن سمیتنے میں لگ گئی ہمی روک جائے میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں اچھا اچھا کچن ہو گیا ہے بلکل کلین یہ دیکھئے اور اب ہم سویں گے تو میں نے بچوں کو سلانا ہے اور اب تو میں نے سونا ہے فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کہے کہ بچے جلدی سے سو جائیں تو میں روم میں آ گئی ہوں اوہ خدایا کیا ہو رہی ہے یہ روم کا شہر کیا کیا ہی ہے یہ دیکھو زرا دونوں سو چکے ہیں اور فائنالی اکنی دیر بعد سوئے ہیں دونوں یہ میرا سپائر مین سو رہا ہے تھکے سوتے میں بچوں پر بہت پیار آتا ہے یہ دیکھئے یہاں کل بلا رہے ہیں حسین علی لیکن سو چکے ہیں تو اب میں بھی تھوڑا ریسٹ کروں گے اور سو گی تو اب میں اٹھ گئی ہوں اور نماز عدا کریں ہوں سوپر کی تو بس نماز عدا کرتے ہیں ابھی تو جی آج دس محرم الحرام یعنی یوم آشورہ کا دن ہے اور یہ کام بہت زیادہ ہے لنگر وغیرہ بھی کرنا ہے تو نماز ابھی دادا کر چکیوں میں نماز کی چین نماز اٹھا کے رکھ دوں اور سب کے گھروں میں لنگر کی تیاری ہو رہی ہوگی لنگر ہو رہا ہوگا کسی کیاں صبح ہو گیا ہوگا تو بھائی میں بھی دیکھو لنگر کی تیاری کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی دستیں وغیرہ کر لیتی ہوں گئے اور اٹھتے ہی یہ نانو گھر جا رہے ہیں حسن کہاں جا رہے ہو آپ نانو گھر جا رہے ہو اچھا ادھر تو دیکھو میری طرف اللہ حافظ رکھو صحیح کروں بھائی کسیز کیسی ہو رہی ہیں جا بیٹا جا جا کیرپولی جا حسن علی اللہ حافظ نانو کو تنگ نہیں کرنا جا کیا بھی میں بناؤں گی لیکن اس سے پہلے میں حسین کو کراؤں گی ناشتا حسین نے ناشتا نہیں کر رہا حسین کا توڑی روزہ ہے اینو بھائی حسین آپ کا توڑی روزہ ہے حسین کے بال دیکھو کیسے ہو جاتے حسین بال دیکھاؤ کیسے ہو رہے ہیں زبردست قسم کی ہو رہے ہیں حسین کے بال تو میرا شونہ شاپالہ شاپننو ہوئی ہے یہ نا بھائیہ کہ اچھے باتیں چھنتا ہوں میں چھاری باتیں چھنتا ہوں اچھ جاتا ہوں تو تو یہاں میں نے لنگر بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی اور اس میں جو ہے نا امی بھی نیچے آ گئی تھی تو امی کے ہاتھ سے ہی میں دھوڑ دلوارہی تھی اس کے اندر بھگونے میں تو میں بس یہی خوش ہو رہی تھی کہ چلو امی کا ہاتھ لگ گیا ہے اب بہت زیادہ اچھا بنے گا انشاءاللہ بوائل ہو رہا ہے اور پانی کرم ہو رہا ہے حسین کو نہلانے کے لیے اور یہاں سمان والا رکھا ہوا ہے تو ابھی بس میں کرتی ہوں سارا کام فینش اور حسین کو بھی بس جلدی سے نہلا دوں میں نے حسین کو نہلا دیا ہے بس اب کپڑے پڑے پینا ہوں گی تیار کروں گی پھر جا کے لبشیری تیار کرنی ہے مجھے شونا شونا بابو تیار ہو گئے مجھا رہا ہے کپے پہ پین کے تیار ہو گئے خوشی ہو رہی ہے حسین یہ بماش بچہ ہے یہ گندہ بچہ ہو گیا ہے گندہ بچہ ہو گیا ہے بابا گندہ بچہ نہیں وہ گندہ بچہ جاؤ چلو پا پاس جاؤ جاؤ ممہ نہیں لیں گی اب آپ کو جاؤ کٹی ہو گئی ممہ آپ سے جی کٹی بھائی کٹی پہ خوشی ہو رہی ہے اب میں حسین کو اوپر دے رہا ہوں کہ اوپر پاپا کے پاس لیٹ جائے گئی ہے چلو بھائی جاؤ پاپا پاس تا تا حسین اوپا 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 آگیا بھائی ہے ہی 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 back to the kitchen کیونکہ حسین کو میں نے دیا پاپا کے پاس اور میں آپ میں واپس دے کچن میں آپ دودھ وغیرہ بوائل کر کے جلدی جلدی یہ سارا تیار کرنا ہے کیونکہ ٹائم بہت کام ہے پھر افتاری کی بھی تیاری کرنی ہے تو جلدی سے سٹارٹ کرنے سے میری یہی دعا ہے کہ میں جوہے لنگر بنا رہی ہوں تو بھائی اللہ پاک اس میں برکت بھی دے اور ذائقہ بھی عطا کرے تو بھائی سٹارٹ کر دے بسم اللہ سلام جلیم تو میں نے یہاں لنگر بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی تو ایک طرف میں نے دودھ بوائل کر کے کسٹڈ بنانا شروع کر دیا تھا اور دوسری طرف جیلی اور سوئیاں وغیرہ بوائل کرنے کیلئے رکھ دی تھی اچھا میں ذکر کر رہی تھی آپ سے ایک واقعہ کا تو واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا جو کہ میری ممی نے سنایا تھا کہ ایک بار عید کا دن تھا اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب باہر گئے تو ظاہرے بچے تھے تو بچوں کو دیکھ کے بچے کرتے ہیں نا کہ ہمیں بھی سواری چاہیے تو کافی سارے باہر بچے جو ہے وہ سواری پہ جا رہے تھے تو وہ اپنے نانا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ نانا جان ہمیں بھی سواری چاہیے ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو نانا مسکرائے اور کہا کہ حسن اور حسین میرے ایک ہی کندے پہ بیٹھ جاؤ یعنی دونوں نوازوں کو ایک ہی کندے پہ بٹھال لیا اپنے اور کہا کہ آدھے بال ایک حسن پکڑ لیں آدھے بال حضرت امام حسین پکڑ لیں تو جب اپنے کندوں پہ بٹھال لیا نبی پاک نے تو انہیں باہر لے گئے اور باہر جائے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہیں تو حضرت عمر فاروق مسکرائے کے کہتے ہیں کہ کتنے خوبصورت سواری ہے امام حسن اور حسین کی تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت کہتے ہیں کہ سوار بھی تو دیکھئے کتنے پیارے ہیں امام حسن اور حسین تو یہ تھی یعنی نبی پاک کی محبت اپنے نوازوں سے وہ اتنا محبت کرتے تھے اپنے نوازوں سے اتنا پیار کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے تو بھائی ہم کیوں نہ کریں اپنے نبی کے نوازوں سے پیار ان کے لیے اتنی زیادہ عقیدت ان کے لیے اتنا احترام کہ بس جب بھی ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو بس جو ہے نا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے آنکھوں سے عشق جو ہے نا جاری ہو جاتا ہے تو بھائی یہ میں امی کو دکھا کر آئی کہ اتنا پتلا صحیح ہے تو امی نے کہا ہاں ٹھیک ہے چین ہی خیر اسے اندر جو جب کیلئے سارے کام کر لیتے تو جی بس میرا یہی تاکہ جلدی سے کام کمپلیٹ ہو جائے اور افتاری کا بھی وقت ہو رہا تھا تو بس یہاں دیکھئے میں نے کریمز جو ہے نا الگ بھگونے میں دال لیتی تاکہ کریم اور کوکٹیل وغیرہ جو ہے نا وہ میں اچھی طریقے سے مکس کر کے اسے الگ تھنڈا کر لوں اور کسٹر جو میں نے بنایا ہے وہ الگ تھنڈا کر لوں کیونکہ لبے شیری میں اسی طریقے سے بنتا ہے اسی میتھڈ سے بنتا ہے تو اچھی بنتی ہے لبے شیری مجھے پسند ہے اور ایک دم سے میرے ذہن میں ہی آیا کہ کیوں نہ لبے شیری بنائی جائے جب ہم سب کو پسند ہے جو سب کو پسند ہو اسی حساب کا لنگر کیا جائے جو سب خوشی سے کھا لیں کیونکہ کورما حلیم دال وغیرہ سب کے گھروں میں بن رہی تھی تو میں نے کہا کہ چلو لبے شیری بنا لیتے ہیں کیونکہ امی نے کھیر وغیرہ بھی بنائی تھی چیزیں بھی بنائی تھی دال روٹی بھی بنائی تھی اور بریانی بھی بنائی تھی تو میں نے سوچا چلو یہ بنا لیتے ہیں میں نے امی سے کہا کہ میں بنا لیتی ہوں تو امی ویسے کہہ رہی تھی کہ موطر میں بنا دیتی ہوں لیکن میں نے کہا سوائیوں سے اس میں ایک الگی ٹیکچر آجاتا ہے الگی رنگت آجاتی ہے اس کے اندر ذائقہ آجاتا ہے تو بس یہی دعا تھی کہ بھائی لنگر کا بنا رہی ہوں اور اچھا بنے بہت دل سے بنا رہی تھی اور پہلی بار بنا رہی تھی آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ میں نے کیسا بنایا ہے اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اپنے گھروں میں کس کس چیز کا لنگر کیا ہے اور کس کس نے روزہ رکھا ہے بھائی میں نے نو دس کا دونوں دن کا روزہ رکھا تھا اور اللہ قبول کرے ہمار ہماری عقیدت کو آپ کچھ بنائیں اور برطن جامانا ہو ایسا ہونے ہی سکتا تو برطن برطن میں بھوش کر لیتی ہوں جلدی سے اور یہاں یہ دونوں چیزیں بھی تھنڈی ہو رہی ہیں ہاں برطن سارے میں نے بھوش کر دیئے ہیں اور اب میں چاہ رہی ہوں کہ نماز پڑھوں گے نمازیں اسری ہاں بلینکٹ سے کھیل لے ہو سو گئے تھے آپ ہاں چچی بھائی ہاں بھائی تو بھائی نماز وغیرہ میں نے پڑھ لی ہے اور دعای آشورہ بھی میں نے پڑھ لی ہے اب یہ لائٹ کا پیٹر بٹیٹر بتا نہیں کیسا آرہا ہے بھائی تو بھائی کپڑے پر چینج کر کے آگئی اور اب اب افتاری کی تیاری کرنی ہے تو افتاری بنانے سے لگتے سب سے پہلے کولر بنا لیتے ہیں کیونکہ روزہ ہے اور روزے میں تھنڈا پانی اچھا لگتا ہے تو کولر بنا لیتی ہوں میں بھی اٹھ گئے لیکن ابھی فیلحال خاموش ہیں تو ان کو خاموشی رہنے دیتے ہیں کمرے میں اور حسن ہری تو گئے ہوئے تو پھرچ سے زیادہ نکال لیتے ہیں برف چینج میں آرہی تھی اور حسین نے بلا بلا کے رو رو کے اے 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 حسین کیسے ہو رہے تھے آپ آؤ آؤ تو ممہ کو گود میں بلے لو ممہ مجھے تو اس نے مجھے بلا لیا اور کہا کہ بھائی ابھی ممہ مجھے گودی میں لیں پھر آپ کو کام کیجئے کہا نا بھائی یہی بات ہے اور دیکھو مہلے سے لنگر آیا ہے حلیم کا لنگر آیا ہے حلیم کا لنگر آیا ہے حسین مجھے آرہا ہے حسین کو شب چیز اچھی رکھتی ہے کلر فل اٹریک کرتی ہے حسین تو بھائی حسین جاؤ اپنی جگہ پہ جہاں لیٹھتے ہو تاکہ ممہ افتاری کے ٹائم کے بیٹھا کامیں جاؤ شابش مممہ کو کم تنگ کرتے ہیں چلو 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 اپنے کوٹ میں جاؤ شابش مممہ کو پپی کرو مممہ کو ابگا دے دا ابگا پالا چاو پالا چاو میرا بیٹھا ہے پالا چاو گودہ شاب کہاں دیکھ رہے ہو کوٹ کو دیکھ رہے ہو اپنے کیا پینا دیا مممہ نے کوٹ پہ ہے نا یہ گفت آیا تھا آپ کو پتے ہیں تو پیارا پیارا گفت آیا تھا حسین ملیگا چلو بھائی حسین کو کوٹ پہ لٹاتے ہیں بہت ہو گیا تنگ کرنا آپ کوئی تنگ مان کیا نا مجھے تو پیتائی ہوگی پیتائی چپ چاپ بیٹھ کے مجھے یہاں دیکھو ممہ کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیبی دیکھے بیبی آہ بہیا ٹھیک ہے اوکی کام بنہ رہے ہیں جام شیری یہاں میں نے کر لی ہے پاکوڑوں وغیرہ کی تیاری اگر آپ کو ریچپی چاہیے ہونا تو آپ امی کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں امی کے چینل پر اس کی ریچپی موجود ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے رمضان آ گئے ہوں ایسی والی فیلنگ آ رہی ہے مجھے رمضان میں ہی بنسی ہے نا جاتا ہے اس ٹائم پر بس ٹائم نکل رہا ہوتا ہے تو آج بھی ہم لوگوں کا روزہ ہے اور بتائیے کہ آج کس کس نے روزہ رکھا ہے وہ بیل بجری ہے شاید مہین سے لنگر آیا ہے یا حسن علی آ گیا ہے دیکھئے ذرا مہلے سے لنگر آنا شروع ہو گیا ہے تو بھائی لنگر نکال لیتے ہیں بچے جو ہیں نا وہ لنگر لے کر آئے تھے مطلب کیسے ہو بچوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور امان ٹھیک ہو اللہ پیس اللہ پیس اللہ پیس تو جی امی یہاں پہ بنا رہی ہیں پیاس کے پکوڑے یہ بن رہے ہیں کیے بن رہے ہیں بھی یہ دہی بڑے دہی بڑے تو دہی بنا دو میں اس کا ہم لوگ ایسی مل مل کے ہفتاری ریڈی کر لیتے ہیں ابھی نمک وغیرہ سب دلا ہوا ہے بس اب یہاں بن رہی ہے پیاس کے پکوڑے وغیرہ اور میں جا کے کٹ لیتی ہوں جلدی سے پروٹ چاک تاکہ جلدی سے کام ہو جائے اور ٹائم کم بچائے تو مقابلہ سخت اور کیا بھوتے ہم بھی وقت کم اور مقابلہ سخت ہے میں نے آدھو دسترخون لگا دیا ہے اور اب میں حسین کو اپر سے لینے جا رہی ہوں کیونکہ لائٹس اس لیے بند کی بھی کیونکہ مکھیاں آ جاتی ہیں کافی ساری اور بس آپ سب آنے والے ہیں تو بس دسترخون لگ چکا ہے مردی سے موں میں لے لوں ہاں نا حسین یہی مشن ہوتا ہے نا آپ کا بس دیکھو ذرا آپ انگلیاں چل رہی ہیں ہے نا بس موں میں چلا جائے کچھ تی دنگ جو ہو دی ہے میرے بیٹے گیا نا تیت آئیں گے اب بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے آئیں گے بڑے بڑے آئیں گے کہا کھاؤ گے تیت سے اور بس پھر افطار کا وقت ہو گیا تھا تو ہم سب نے افطار کی اور میں نے جو لنگر کا میں لبے شیری بنا رہی تھی وہ میں نے اس وقت رہنے دیا کیونکہ پہلے میں نے افطاری کا کر لیا کہ بھئی افطار کر لیتے ہیں کیونکہ افطار کا وقت نکل رہا تھا تو سب ماشاءاللہ بیٹھے تھے دسترخوان پہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور دیکھیں یہاں اللہ پاک نے کتنی نعمتیں خود بخود عطا کر دیتا ہے اتنی نعمتیں اللہ پاک اتنی برکت دے دیتا ہے آپ تھوڑا سا بنائیں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے دیکھیں کتنا زیادہ ہو گیا اور ماشاءاللہ سے سب چیزیں تھی اور بہت اچھے سے ہم نے افطاری کری اور حسین بھی جو ہے نا یہاں لیٹے ہوئے ہمیں دیکھ رہے تھے حسن تنانوں کے گھر چلے گئے تھے اور یہاں دیکھیں نماز عدا کر رہے ہیں مغرب کی تو نماز کے ساتھ یہ کہ ہمیں ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے بچوں کا بھی نماز کا بھی ہر چیز ساتھ چل رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے افطار وغیرہ ہم نے کر لی ہے افطار سے فری ہو گئے اور حسین سو گئے تھے افطار کے وقت پر کھیلتے کھیلتے تو اب اٹھ گئے ہیں حسین اور اب دیکھتے ہیں جو اپنے کام آدھا چھوڑا تھا تو back to the work اور بس لنگر کو کافی ٹائم ہو رہا ہے تو بس یہ کہ آپ میرا کوشش یہ ہے کہ جنتی سے پیکٹس وغیرہ بناتے ہیں اور اس کو جو ہے فائنل کر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جاؤ اپنے چاچے کے پاس چاچے چاچو چاچو اور مجھے لگتا ہے کہ اس دن پوری دنیا میں جتنے بھی عاشقانِ رسول ہیں وہ سب جو ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق لنگر ضرور کرتے ہیں لنگر کے علاوہ اپنے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ اس طریقے سے بناتے ہیں جس میں نظر نیاز کی نیاز دلواتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرج کرتے ہیں اور اللہ پاک تو خود کہتا ہے کہ میری راہ میں خرج کرو میں تمہیں دونہ دونہ عطا کروں گا تو اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ اور یہ دیکھئے جب آپ کسی کے لیے بناتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بلکل پرفیکٹ طریقے سے بنائیں اچھا بنائیں جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے ہی بنائیں جیسے ہمیں پسندے تو یہ دیکھئے یہاں میں لبے شیری بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے واقعی پسندے پرسنلی اور یہاں دیکھئے یہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت زیادہ زبردست لگ رہا ہے دیکھئے مزیددار سا میں نے فل بھگونا ریڈی کر لیا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے اس کا فائنل لک اور اب میں اس کو پورٹ میں کرواؤں گی امی آ جائیں تو موسیقی دو پکٹوریوں میں نکال رہی ہوں اس لئے میں نے امی کو سکت کروھے کہ میں نے بتایا کہ میں نے کیا ہے اور پپا کو پس کر دیکھے تو جانا کو سکت کرتا ہے میں نے بہت اچھا ہوں امی خود ہی آگئے یہ تو بہت اکسا ہوگا امی یہ تیسٹ کیجئے تو یہ سب سے پہلے امی کو تیسٹ کروار ہی ہوں کیونکہ امی میری استاد مہترام ہے کوکنگ کے معاملے میں تو بتائیے استاد مہترام کیسا بنا ہے اللہ کا شکر اچھا رہا ہے میں تو روزہ تھانا کہ کس نے چکھا ہی نہیں تھا نیٹا کیسا ہے مہترہ بلکی کیسے میں چکھا ہوں اچھا میں نے کہا انشاءاللہ اب روزہ کھلنے کے بعد میں چکھا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں ہم ہی پیکٹس بنا لیتا ہے اللہ 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 دوستے ہیں شہن شب کا دوست ہے شہن پارا دوستے ہیں شب پارا پارا شب پارا پارا شب پارا پارا چلتا ہے اس کو مزے سے لیٹا ہے سکون سے اور جھانگیر کیسے ہو اور کیسے ہو خزین بٹ گئی ساری جھانگیر باتے سارے جھانگیر بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے زوال lighting یہinstr lei سے جانای پاتے جاؤ گے بڑا پٹے جاؤ گے چھپر پ droتے جاؤ گے میں ساتھڑ گے ابھی جائکی جلتا ہوں ابھی بڑکی الوتک میں ساتھلا جائکی جلتا ہوں بمنہ آپ وہاں moi ل brethren ساتھل کروں مجدamas مجدamas کان گئی اللہ حافظ جانگے اللہ حافظ تو جی آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہوں اللہ حافظ اللہ کی امان میں